ایک بابا جی جنگل میں انہوں نے اپنا چھوٹا سا مکان بنایا ہوا تھا لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے کچھ نہ کچھ مسائل ان سے ڈسکس کرتے تھے وہ بابا جی حکمت دانائی بغیرہ کے پیش نظر انہیں پریشانی کا حل دیا کرتے تھے آپ کی پریشانی کا حل یہ ہے ایک دن اس بابا جی کے پاس ایک زمیدار آتا ہے لینڈلوڈ اور آکر کہتے ہیں بابا جی سکون نہیں ہے بیچینی بہت ہے مزا نہیں ہے زندگی کا اجر اجر سا گیا ہے کیا کروں میں بابا جی نے کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس مال اسباب سرمایہ کب دادا نے کچھ سونا خریدا تھا جاتے جاتے ابا جی کو دے گئے ابا جی نے دو چار پیسے جوڑ کر کچھ اور خریدا تھا تو وہ مجھے دے گئے تو یہ کچھ کوٹی موٹی سی جمع پونجی ہے اس کا کیا کرے بندہ مزا نہیں آرہا زندگی میں خوشی نہیں ملے جو خوشی مجھے چاہیے جو مجھے راحت چاہیے بابا جی نے کہا کہ کیا وہ سونا اور جو آپ کے پاس ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں کیا لے آیا ہوں اس نے اپنا وہ باندھا ہوا تھا رومال پگڑی اس نے وہ کھولی اور اس میں سے اندر میں سے چیزیں نکال کر ریوی ہے بس اچھا بابا جی نے وہ لیا اور وہ سمجھ رہے کہ بابا جی کچھ پڑ رہے ہیں ایسے میں بابا جی نے اٹھ کر دوڑ لگائی اور سونا لے کر بھاگ گیا اب بابا جی تھا جنگل میں جنگل کے راستے بابا جی کو سارے پتا تھے یہ بیچارہ کبھی شہر میں نہیں دوڑا تب جنگل میں کیا سا دوڑے گا تھا بھی دوڑا بھاری بھر کا مادمی اب وہ بابا جی کے پیچھے دوڑنے لگا بابا جی اس کو دوڑا تے رہے دوڑا تے رہے دوڑا تے رہے وہ اس کی حالت خراب کہ یہ بچہ کچھ آپ مال بھی اگر میرا چلا گیا میرا بنے گا کیا اب بابا جی ہے یہ ہے اور جنگل ہے اور دوڑ کا مقابلہ ہے بابا جی اس یہاں لے کر جائے بابا جی وہاں لے کر جائے دوڑتے دوڑتے اس کی تو سانسیں پھول گئیں اب وہ بس کسی صورت بابا جی ہاتھ میں آ جائے اور مجھے میرا یہ لٹا ہوا سرمایہ مل جائے بابا جی ہاتھ میں نہ ہوئے بھائی شام ہو گئی شام کو بابا جی ایک دلت کے لیے جا کر بیٹھ گئے وہ دور سے بابا جی کو دیکھ کر آہستہ آہستہ قریب آیا کہ اب چلو بابا جی بھی تھک گئے جیسے قریب آیا بابا جی درخت پر چڑ گئے اور وہ منت سماجتے کرنے لگا بابا جی مہربانی کرو میں برباد ہو جاؤں گا میں لٹ جاؤں گا میرا یہی سب کچھ ہے میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا وہ بھائی جو اس نے بابا جی کو قسم وعدے دیئے بابا جی نے کہا کہ کچھ شرطیں ہیں مانے گا کہ جو بولو مانو گا کہ ناک رگڑ بابا جی نے زمین پر باقیدہ ناک سے دھکڑی لگوائیں پھر کہا کہ چلی اتنی دھوڑے لگا دھوڑے لگوائیں یہ کرایا بے تکی شرطیں اسے سب کچھ کیا اب تو دے دو اب بابا جی خرامہ خرامہ درک سے نیچے اترے اور اس کو سونا ہاتھ میں دیا اور جہاں میں جہاں آگئی چہرہ کھیل اٹھا مسکرہ چہرے پر آگئی سکون دل میں راحت بیچینی دور مزے کو مزہ آگیا بابا جی نے کندے پر ہاتھ تک کہا خوش ہو بابا جی بہت خوش ہو سکون ملا بابا جی بہت سکون ملا بہت بیٹا یہ لے کر دوڑائی میں اس لئے تھا کہ تجھے سکون دلانا تھا تجھے خوشی دلانے دی تجھے راحت دلانے یہ تیرا علاج کر رہا تھا مجھے سونا نہیں چاہیے تھا تیرا کہا سلمے بیٹا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا اس سے ہم خوش نہیں ہیں ہم دوسروں کے پاس جو کچھ ہے نا اسے دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری خوش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کناعت نہیں ہیں کناعت کہتے ہیں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا بندہ اس پر راضی رہے اگر ہم یہ سمجھانے کے لئے ہو سکتا ہے من گھرتی ہو مگر ایک ترقیب دینے کے لئے سبق دینے کے لئے واقعات بیان کیے جاتے ہیں مگر اس میں دیکھے تو ہمارے لئے اگر میں حکایت بیان کرنے کے اب بیان ختم کر دوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے سب بہت کچھ سن لیا ہاں یار میں بیچ کسی کو پوچھو بولے یار خوشی نہیں ہے بھائیہ تو خوشی کو کریانی کی دکان پر تھوڑی ملتی ہے کہ آتے چھٹنگ دو چھٹنگ خوشی لے لے گا یار آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے خوشی کہاں سے لیں یار بہت مہنگا ہو خوشی کبھی مہنگی نہیں ہوئی خوشی بہت سستی ہے خوشی کبھی مہنگی نہیں ہوتی خوشی ڈالر میں نہیں آتی نا خوشی کو فورن کرنسی سے توڑی ملتی ہے آپ کو خوش رہنا ہے آپ خوش کریں مسلمان کو اللہ کی رضا کے خاطر آپ خوش نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا مسکرانے کو کہ مسلمان بھائی کے آگے مسکرانا تیرا مسکرانا مسلمان بھائی کے آگے صدقہ ہے اگر اس صدقے کو حاصل کرنا ہے تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکران ہوگی تو خوشی کوئی مطلب کہ وہ یوریورسٹی میں دھونی ملتی ہے خوشی کوئی مطلب خریدی نہیں آسکتی خوشی خوشی آپ کے میرے پاس موجود ہے سکون آپ کے میرے پاس موجود ہے ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے ہم اس کو ڈھونڈ باہر رہے ہیں برہا مشہور پرانا سا ایک واقعہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس بنایا گیا ہو لیکن چلے موجود بن رہا ہے تو میں وہ بھی سنائی دیتا ہوں ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دوسرا بھی بھائی اس کے ساتھ ٹرین میں ہی تھا چلتے چلتے تھے تو اجنبی تھوڑی دیر کے بعد بات چیز شروع ہوئی لمبا سفر تھا شروع ہوتے 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 دوستی ہو گئی اور کافی فریشیپ ہو گئی اور پھر آدمی اپنی اپنی جو بھی صورتحال ہے کیفیاد ہے شیر بھی کر رہا ہوتا ہے اور سنائی کہاں سے آئے کیا کر رہے ہیں کاروبار کیا ہے وغیرہ وغیرہ دونوں نے بھی سرے کہ حال اول بیان کی ہے تو ایک شخص کے پاس بڑا قیمتی ہیرہ تھا وہ بھی ڈکلیئر ہو گیا پرابلم یہ تھا کہ جس کے بعد ڈکلیئر ہو اب وہ اصل چور تھا اب دونوں سفر کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں نیند بھی آئی نیند آئی تو سونے اب وہ چور بھولا کہ اب یہ جب سوئے گا تو میں ہوں ہیرہ ہے وہ پلیٹ فارم ہے کہیں تو ٹرینڈ رکے گی اپنی ہیرہ لے کے نکل جائیں گے اب وہ سونے کے انتظار کر رہا ہے تو اس نے بھی سونے کی نکل کی اور وہ بھی سو گیا اب وہ رات جب وہ سویا تو وہ چور اب اس کا ہیرہ ڈننے لگا اس کی پیٹی کھولی کپڑے نکالے اس کے کپڑے جو اس نے باسکٹ بگیرا جو اتار کے لٹکائی تھی وہ سب کچھ نکالا ادھر ادھر تھوڑا تھا چال بازی سے ہاتھ باتی مارا ہیرہ نہیں ملا نہیں دونتے دونتے رات نکل کے نید بھی گئے ہیرہ بھی نہیں ملا صبح جب وہ اٹھا تو کہا کہ بھائی کیا ہوا کسی ہوئی نین سو تو نہیں سکا کہ تجھے ہیرہ ہی نہیں ملا گا تو کاندھے سوئے گا تو سمجھیا وہاں ہیرہ ہم وہاں بھائی تو ہیرہ مجھے سمجھ آگے تو تو ہے کون اور تجھے ہیرہ کان سے ملتا تو ہیرہ میرے کپڑے میں ڈھونڈ رہا تھا ہیرہ تو میں نے تیرے کوٹ میں ڈال کے سو گیا تھا کہ مجھے پتا تھا تو دنیا میں ڈھونڈے گا لیکن اپنے کپڑے میں نہیں ڈھونڈے گا ہیرہ تھا تیرے اندر تو ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر یہ بھی سمجھانے کے لئے بیان کیا گیا ہوگا اب ایسے تو سو واقعات مثال دیتا ہوں بیان ہو جائیں مگر سمجھ تو اس کی ہے نا جس کو جو سمجھنا تو چاہے جو سمجھنا ہی نہ چاہے اس کو سمجھایا کیسے جا سکے گا وہ تو یہی خالی باتیں کرنے آتی ہیں تو باتیں کرنے آتی ہیں تب ہی تو بٹھایا ہوا ہے باتیں نہ کرنے آتی تو بٹھا تھا کون ان کو تو بولنا آتا ہے کہ دے لو ان کو تو بولنا آتا ہے اگر بولنا نہ آتا ہوتا تو بٹھا تھا کون اللہ پاک کی رحمت ہے بول رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں اگر بولی نہ رہے ہوتا تو سن کیسے رہے ہوتے ہیں تو ہم بیٹے ہی اس لیے کہ میں بولو اور آپ سنو آپ بولو میں سنو ہم بیٹھے ہی اس لیے سکھنے سکھانے کے لیے تو بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں تو خوشیاں یہ ہمارا سمجھے موضوع ہے کہ میں خوشیاں چاہتا ہوں اچھا بندہ کماتا ہے پڑتا ہے اتنی محنت کرتا ہے اتنے ساری واقعی پریشانیاں لیتا ہے کسی خوشی کو پانے کے لیے اس نے اپنی خوشیوں کو کہیں چیزوں میں فکس کیا ہوا ہے کہ یہ ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی یہ ملے گا تو مجھے خوشی نہیں ملے گی اصل میں ہماری خوشیاں سیلیکٹڈ ہیں کہ یہ ملے گا تو خوشی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اب ایک خوشی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ اکرام علیہ وردوان کی خوشی میں آپ کو سناتا ہوں سبحان اللہ چنانچہ ایک شخص نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے عرص کی میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی مگر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہو اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت انس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فما رائیت المسلمین فریح بشیئن بعد الاسلامی اشد من پراحہم بقول ہی یعنی میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا وہ اس فرمان سے خوش ہوئے کس فرمان سے تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو اور صحابہ جانتے تھے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ پڑھ رہے تھے میرے گا تو میرے موضوع والا شیخ پڑھ رہے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے تو اگر بندہ اچھا اب اسے پتا چلا کہ خوشیوں کے ہمارے میار الگ الگ ہیں اچھا ایک ہے خوشی مصبت ایک ہے خوشی منفی اب یہ تو خوشی کا معاملہ ہی الگ تھا نا ایک خوشی کا معاملہ ہی الگ تھا اور کہ ہم تو ہمیں تو محبت ہی ان سے ہے ہم تو جی میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارہ ہے زندگی کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا آپ کی صحبت میں بیٹھنا آپ کی زیارت وغیرہ جو کچھ ایک عشق رسول کی جو باتیں ہوں سنتے ہیں تو ان کا تو سب کچھ یہی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو تو یہ خوب جانتے تھے کہ ہمیں کس سے محبت ہے اور اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ان کو اس ارشاد پر ہوئی کہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہم اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھی ہمارا معاملہ ہوگا تو یہ تھی خوشی کیسی خوشی تھی اب خوشیاں ہی الگ الگ ہیں ہماری خوشیاں ہم نے کہا رکھی ہوئی ہیں ابھی جو ہمارا موضوع کو لے کے جو میں آگے بڑھ رہا ہوں ہم نے اپنی خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے اللہ کی یاد میں نیکی میں عبادت میں تقوی میں پریزگاری میں چلیں دنیا کی طرف آتے ہیں اس میں بھی خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے یہاں دو صورتیں ہماری بنتی ہیں ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو پوزیٹیو کی طرح بھی جاتے ہیں تو ایک تو بہت پسندیدہ ہے بہت پسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارکہ میں بہت پسندیدہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں آپ سوئے ہوئے ہیں عشاء پڑھ کر آپ سو گئے اور رات میں آپ کی چار بجے آنکھ کھلی گھری دیکھی تو چار بج رہے ہیں پھر گھری دیکھی تو پتا چلا کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا فجر کی نماز کو آپ کے یار اٹھ کے تحجد پر لیتا ہوں آپ نے برسوں کے بعد آپ کو وضو کے بعد تحجد کرنے پڑھنے کی سعادت ملی اور آپ کو اس دن جو خوشی ملی ہوگی وہ خوشی خوشی ہوگی تو آپ کو خوشی کہاں سے ملی تحجد کی نماز سے خوشی ملی روزہ رکھ کر خوشی ملی کسی کی مدد کر کے خوشی ملی کسی کو خوش کر کے خوشی ملی ماں کو کیلہ کھلا کر خوشی ملی والی صاحب کو سیب کھلا کر خوشی ملی کسی کو سڑک پار کروا کر ایک نابی نا اسٹیک لے کر سڑک کے کونے پر کھڑا ہے آپ کو بہت جلدی ہے مگر آپ نے اس کا کام کر دیا اس کو سڑک پار کرا دی اور وہ جاتے جاتے کہے گا اللہ تو یہ مدینہ دکھا دے مطلب خوشی پر خوشی مل گئی نا ایک تو سڑک پار کروانے تھے خوشی ملی مگر جب وہ دعا دے کر چلا گیا کہ اللہ تو یہ مدینہ دکھا دے تو خوشی کو بھی خوشی مل گئی یہ خوشی خوش ہو گئی ہماری جو خوشی تھی نا وہ خوش ہو گئی کہ خوشی تب ملی تھی جب اس نے سڑک پار کروایا لیکن جیسے اس نے کہا اللہ تو یہ مدینہ دکھا ہے تو میری خوشی کو خوشی نصیب ہو گئی کہ میری خوشی بھی ہم مدینہ جائے گی تو یہ جو خوشیاں جو ہیں نا یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اپنی خوشیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں تو میں چند منفی اور مصبت خوشیوں کی نشاندے ہی کر رہا ہوں آج بیٹا پیدا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے کسی کو بیٹی پیدا ہوتی تو خوشی نہیں ہوتی اب یہ عجیب بات ہے یہ منفی اور مصبت کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بیٹا پیدا ہوا خوش ہو گیا بیٹی پیدا ہوئی خوش نہ ہوا بھئی کیوں خوش نہ ہوئے کیا دور جہلیت پر چلے گئے ہو کس دور میں جی رہے ہو یہ تو دور جہلیت تھا جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ خوش نہیں ہوتے تھے تم کون سے دور میں جی رہے ہو پڑے لکھے کہاں سے ہو گئے تو دور جہلیت کہلاتا ہی جہلیت ہے جہلیت کا دور کیا اس دور میں چلے گئے ہو جب بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا کیا اس دور میں چلے گئے ہو بیٹی پیدا ہوتی تو اس وقت کے لوگ افسوس کرتے تھے کمزدہ ہو جاتے تھے برا محسوس کرتے تھے شربیندہ ہو جاتے تھے اور زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کر دیتے تھے بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں تو پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں بیٹی سے تو باپ کو اور رہات ملتی ہے سکون ملتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اور بڑھ کر بات بات باتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے ہیں آپ کی چار شہزادی ہیں بیٹیوں والے ہیں اور بی بی فاطفہ رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ کی چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہاں سے حسن اور حسین اور وہاں سے ساری اولاد کا سلسلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے ہیں تو ہمیں بیٹی آنے پر کیوں افسوس ہوتا ہے بیٹیاں کیا لے جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایسے رواج بنا دیئے ہیں کہ بیٹیاں بیٹا کونسا کما کر کھلا چکا آج تک کیوں کہتے ہیں بیٹا کما کر کھلایا گا کب کھلایا بھئے بیٹے نے کما کر مجھے بتائیں آپ ہی نے بیٹے کے لئے کمایا جب بیٹے نے کمایا تو اپنے لئے کھایا آپ کے لئے کب کھلایا بیٹا کم کما کر کھلاتا ہے اللہ ما شاء اللہ میں ہنڈرڈ پیسن میں بات نہیں کرتا لیکن بیٹا کما کر کب کھلا تھا بیٹے تو بیٹا خود بہت بڑی انویسمنٹ ہے خود آپ جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں خود آپ کے پر آپ کے والد صاحب کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے اس کے بعد ہم میں سے کتنوں نے والد صاحب کو ان کی انویسمنٹ ریٹن کی ہے بھائیہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں جناب بیٹیاں پیسے لے جاتی ہیں جہز لے جاتی ہیں تو یہ پیس جہز کس نے رکھا اس طرح کا کہ اسلام الدین نے اس طرح کا جہز رکھا تھا نہیں دینا دیتا ہے والد بالکل دینا بھی چاہیے اچھی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادی کو بھی عطا فرمایا تھا بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہ بھی جہز کہلاتا ہے مگر اب اتنا بھاری بھرکم کرنا کیونکہ ہمارے ریت و رواج میں شامل ہو چکا ہے اور ہماری سوسائٹی کے قصہ ہو چکا ہے یہ تھا ورنہ بیٹی پر ہے کیا مہر مرد پر ہے ولی ماں مرد پر ہے نان نفقہ مرد پر ہے بھئی لڑکی پر ہے کیا کچھ بھی تو نہیں ہے کما کر کھلائے گی کما کر تھوڑی کھلائے گی بھائی کب بیٹے نے کما میں تو یہ تو سوال دکھا رہا ہے بیٹا کب کما کر کھلا رہا ہے تو یہ نہیں ہے یہ چھوڑ دے یہ بیٹی کے آپ بیٹی پیدا ہو گئے تو غمزدہ ہو گئے تو بیٹا پیدا تو خوشی کے مارے دھمال کرنے لگ گئے یہ پھر دھمالے کرائے کا بڑا ہونے کے بعد بیٹی جاتی ہے تو پھر بھی روتے ہوئے جاتی ہے بیٹا شادی ہوئے بھی ہستے ہوئے چلا جاتا ہے کیونکہ رخصت نہیں بیٹی کی ہوتی ہے نا حالانکہ رخصت تو بیٹا بھی ہو رہا ہے اور ایسا پرمنٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں مر کے دے گے کا نہیں دے گے گا سب کا نہیں ہے بعضوں کو اللہ پاک نے بڑی اچھی اولادی عطا کی ہیں کہ جو ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں رکھتی ہیں بیٹی بڑی رحمت ہے بیٹی محبت کرتی ہے بیٹی پیار کرتی ہے اور بیٹا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہماری تربیت کا انداز آہی نہیں ہے اصل میں ہم نے ہی بنیادیں غلط ڈالی ہیں اب عمارت ٹیڑی کھڑی ہو گئے تو ہم نے کہا کہ یار یہ عمارت ٹیڑی ہے عمارت ٹیڑی نہیں تھی حضرت آپ نے بنیاد غلط ڈالی دی اور ہم کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ میں نے بنیاد غلط ڈالی اپنی بیزتی کون کرائے گا اور ہم مانیں گے کہ میں نے بنیاد غلط ڈالی ہم ہمیشہ ٹیڑی عمارت کو کوستے ہیں لیکن یہ ٹیڑی کیوں ہوئی اس کے لئے بنیاد کس نے ڈالی کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا کئی جگہ پر آپ کو ذمہ داری ہماری ملے گی ہماری ذمہ داری کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح تربیت ہی نہیں کی ہم نے خوشیوں کے یا میاد خود اس کو نہیں سکھائے ہم نے تو کب سکھایا تھا کہ نماز پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے ہم نے کہا تھا نکڑی ملے پر خوشی ہوتی ہے ہم نے کب اس کو سکھایا تھا کہ قرآن پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے ہم نے کہا تمہیں فس سیکٹ سٹھ آنے پر خوشی ہوتی ہے ہم نے تو کب سکھایا تھا کہ بیٹا حج اور مدینہ کی حاضری کی جب سعادت ملتی تو خوشی ہوتی ہے ہم نے کہا تھا کہ فنہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا تو خوشی ہوتی ہے ہم نے اس کو کب کہا تھا کہ بیٹا تم مسجد میں تمہیں تقاف کی سعادت ملے گی داڑی رکھنے کی سعادت ملے گی امامہ پہنے کی سعادت ملے گی تو خوشی ہوگی ہم نے تو اس کو کچھ اور ہی راستے دکھا تھے کہ بیٹا وہاں پر خوشی ہوتی ہے ہم نے ہماری اپنی ہی جو پوائنٹس تھے بیسک پوائنٹس تھے جس پر ہم نے تربیت کی اپنی اولاد کی وہ پوائنٹس کے اگر جائزہ لے تو ہمیں کئی جگہ پر اپنی مسٹیک نظر آئے گی کہ اب جیسا خود آج کی بات دیکھ لیں ہم خود بھی اپنی اولاد کے تعلق سے کیونکہ کئی ایسے اسلام بیٹے ہوئے جو اولادوں والے ہیں بیٹوں والے بیٹیوں والے ہیں ہم خود اسی طرح کی آج بھی تربیت کر رہے ہیں جیسا میں نے کہا ہوا ہے ایک ریلیجیس پوائنٹ ویو پر بات بنے گی یعنی کہ یہ بات بنیادی بات میں نے بیان کر دی ہے تربیت سبق اور سمجھانے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری یہ اتنا تو ہم سوچیں نا کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کس ورڈنگ میں ہے اور کس موضوع میں ہے ہم اس کو انتخاب کریں ہم صرف دنیا ہی کی بات کرتے ہیں اپنی اولاد سے تو پھر آگے جا کر اس کو آخرت کی بات بھی اتنی سمجھ میں آتی نہیں ہے اللہ پاک ہمیں اکل سلیم عطا فرمائے اسی طرح قرآن کریم ختم ہونا خوشی ہوتی ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے رمضان کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے ما شاء اللہ دینی اجتماع میں شرکت پر خوشی ہوتی ہے عیدی ملنے پر خوشی ہوتی ہے اسی طرح امتیحان مقامہ بھی پر خوشی ہوتی ہے پورا سال محنت کی ہے خوشی ہوئی یہ خوشی ہے مصمت ہے بھر میں نے محنت کی مجھے خوشی ہوئی کسی جھگڑے کی سلو کرا دیا آپ نے دو مسلمانوں میں اللہ نے جھگڑا تھا اور آپ نے جا کر ان میں بیٹھ کر سلو کرا دی کمپرومائز کروا دیا تو آپ کو خوشی ہونی چاہئے گا دو مسلمانوں کے دل آپس میں مل گئے اسی طرح کسی بزرگ ولی کی زیارت کر لی نیک کی جیسے ابھی کل سے کر بھی رہے ہیں آپ لوگ خوشی ہوتی ہے کوئی پلوٹ ولٹ نہیں ملا ابھی تک کسی کو پلوٹ نہیں ملا ہوگا کوئی مانڈ من کھلنے کی بھی اطلاع نہیں آئی ہوئی ہوگی کچھ بھی نہیں ملا ہوگا دنیا کا بظاہر ایک ڈھیلا ہاتھ میں نہیں آیا ہوگا مگر خوشی اتنی یا شاید سمیٹی نہ جا سکے اور اگر کسی کو ملنے کی سعادت مل گئے تو اس کی خوشی کو مدینہ کے بارہ چاندہ لگ لگ ہے کیوں ملی یہ خوشی آپ نے خوشی یہاں ڈھونڈ کر رکھی تھی آپ نے خوشی یہاں رکھی تھی یہ یہاں سے مجھے خوشی ملے گی کسی نے زبردستی نہیں کیا تھا ونہا رات کو چار پانچ پہجے کون خوشیاں ڈھونڈتا ہے چار پانچ پہجے بندہ بسٹر ڈھونڈتا ہے اس طرح خوشیاں تھوڑی ڈھونڈتا ہے مگر ملی جس کو ملی ملی اور کیسے ملتی ہے مزے کو مزہ آ جاتا ہے قابعہ پہ پہلی نظر پڑی حالا کہ رو رہا ہے مگر خوش ہے مدیز گمبت خزرہ پہ پہلی نظر پڑی رو رہا ہے مگر خوش ہے سرکار کے روزے پر حاضری ہوئی رو رہا ہے مگر خوش ہے تواف کعبہ کر رہا ہے رو رہا ہے مگر خوش ہے صحیح کر رہا ہے رو رہا ہے مگر خوش ہے آنکھوں سے آنسو بھی رہا ہے مگر خوش ہے یہ خوشی ہے اس کو خوشیاں مل رہی ہے تو خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنی یہ خوشیاں خوشیاں ہیں گونڈے گے تو انشاءاللہ آپ کے آس پاس اور آپ کے اندر اپنا ذاتی گھر ہو جاتا ہے کرائے کا گھر تھا واقعی پریشانی ہوتی ہے ذاتی گھر آیا اچھی بات ہے اللہ پاک نے جو بندے کو سعادتیں دی ہیں ان میں تین سعادتیں میں نے پڑھی ہیں کشادہ مکان اچھی سواری اور نیک بیوی یہ بھی جب کھلتا کہاں یا نیک کے واقعے تو خوشی ہوتی ہے اگر خدا نہ کہاں ساں کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر وہ خوشیاں تو پھر ڈھنٹا ہی رہے بندہ پھر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہی چیز اس کے ساتھ بھی ہے آدمی مرد خوش ہو رہے ہیں وہ بیچاری اس کے ساتھ بھی یہی ہے اس کو بھی شروع شروع میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہوگا بعد میں کھلتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی نکل آیا آدمی تو یہ دونوں میاں بیوی کی خوشیوں کا بھی چلو اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جائزہ بیان کر دوں کہ ہم خوش تب ہوتے جب ہمیں کو خوش کرے جس دن آپ نے کسی اور کو خوش کرنے میں خوشی ڈھنڈ لینا یہ خوشی آپ کے قریب ہی قریب رہے گی یہ یاد کر لیں آپ ہمیں اس ایک بازوں کا مزاج ایسا ہے کہ جب تک وہ مجھے کمفرٹ زون نہیں دے گا نا مجھے خوشی نہیں ملے آپ لوگوں کو کمفرٹ زون دے آپ وہ خوشی ملے گی آپ دیکھیں لوگ بلڈ دیتے ہیں بلڈ دیتے ہیں دعوت اسلامی آت تک بلڈ دے رہی ہے اور ہمارا بھی تہیہ ہے کہ جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور اب تک ہمارا یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے آپ کے شعبہ تعلیم گیتے ہیں تو کافی ایکٹیف شعبہ یہ جو ہمارے تھیلی سیمیاں اور دیگر جو مریض ہوتے ہیں ان کو بلڈ دینے کا جو شروع ہوا ہوا وہ آج تک روکا نہیں ہے ہم لوگوں نے کیونکہ رحمت اللہ خون رکا بھی نہیں ہے اور خون روکنا بھی نہیں ہے اور نیا نیا بلڈ آب ہی رہے دعوت اسلامی میں تو اب یہ بلڈ دینا اب بتاؤ یاری طرح بورتل نے کھلکا نگلے یا مگر جب یہ بلڈ دے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چکر بھی آتا ہے آتا ہے خوشی ملی ہے نہیں ملی ہے کوئی کسی کو خون کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو خون دے کر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو تکلیف دے کر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی تکلیف دور کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی صحت کا سن کر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کا گھر تروا کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کا گھر آباد کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو اغوا کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی بازیابی کرا کر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو غم میں ڈال کر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کا غم دور کرنے پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی پریشانی دور ہونے پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو پریشان کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی عزت برنے پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی بعزتی پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کی آزاد ہونے پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کے قید میں جانے پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کے مقدمہ ختم ہونے پر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو مقدمہ کر کے خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کو گھر دے کر خوش ہو رہا ہے کوئی کسی کا گھر اجار کر گھر توڑ کر خوش ہو رہا ہے ارے یہ دیکھو تم خوش کس میں ہو رہے ہو تمہاری خوشیاں کسی کی بربادی میں ہیں یا تمہاری خوشیاں کسی کی آبادی میں ہیں جب تم خوشیاں بربادی پہ ڈھن رہے ہو تو بربادی پہ خوشی ڈھننے والے تو خوش کیسے رہ سکتا ہے پہلے یہ تو بتا تو اگر یہ سوچے کہ میں کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی کروں گا کسی کا چولہ بجوا کر میں اپنے گھر میں کھانا پینا لاؤں گا بے وقوف ہے یہ شخص بے وقوف ہے یہ شخص جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر منہ تو بہت خراب یہ ہے پرابلم یہی ہے یہ جو میں نہ کرنے مصبت منفی یعنی ایک شرط خوش ہو گیا کہ یہ فرسٹ آیا بات سمجھئے گا ایک سٹوڈن خوش ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آیا ایک سٹوڈن خوش ہوتا ہے کہ یار اچھا ہو یا فیل ہو گیا رائٹ اس کو اپنی پڑی نہیں ہے اپنا ریزارٹ ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ جی پاس ہونا چاہئے ایک سٹوڈ خوش ہوا کہ مجھے جوب مل گئی اور ایک سٹوڈ خوش ہوتا ہے اس کو سٹ نکال دیا رائٹ دونوں کی خوشیاں لگا لگے ہیں اے بندے تو خوش قسمیں ہیں کسی کی آبادی میں خوش ہے یا کسی کی بربادی میں خوش ہے اچھا ابت قسمتی دیکھئے کہ اگر کوئی کسی کی بربادی میں خوش ہے اس کا مطلب اس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے جیلس ہی جس کو آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ عموماً وہیں سے آتی ہے اور حسد کا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ کہ وہ جتنا خوش ہوگا نہ وہ اتنا ہی غمزدہ ہو جائے گا یہ حسد جو نہیں اپوزیٹ ہے اپوزیٹ ہے کہ آپ جس کی نعمت تو جس کی خوشیوں پر غمزدہ ہیں اگر اس کی مقدر میں نعمت ہی کا ملنا ہے تو تمہارے حسد کرنے سے اس کی نعمتوں میں کوئی کمی تو آنے کی ہے ہی نہیں اگر اس کی خوشیاں برنی ہیں اس کا گھر آباد ہونا ہے میاں بیوی محبت آنی ہے تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے آپ لگے ہوئے ہیں ان کی لڑائی کروانے میں جھگڑا کروانے میں الٹے سیدھے عملیات کروانے میں کرواتے ہیں لوگ مجھے پتہ ہے لوگ کرواتے ہیں عملیات الٹے سیدھے عملیات کرواتے ہیں کیا ملتے ہیں ان کو عملیات کروانے کے بعد تم اپنے رب کے بارگاہ میں کیا جواب دو گئے اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے اس کے کان بریں گے اس کے کان بریں گے اس کی لڑائی کر رہے ہیں خوش ہوتے ہیں یقین مانے خوش ہوتے ہیں سمجھ نہیں ہے آپ سنیں آپ کو بھی لگے گا یار یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں مگر ایسے لوگ ہیں اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہوں ہم ان میں نہ ہوں بعض وقت ہم بھی لگتا یہ ہے کہ ہم یوں دیکھنے دکھانے میں توڑے شریف اور اچھے نظر آتے ہیں مگر دل اچھا ہو تو بات بنے نا اللہ تعالیٰ تمہارے جس وقت نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے ہماری سوچ نظر نہیں آتی ہمارا دل نظر نہیں ہماری تفقرات ہمارے خیالات نظر تھوڑی آتے ہیں بہت ظاہر اچھا نیک صورت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل اندر میں تو سامپ و بچھو بھرے ہوتے اس کے نفرتیں بریوی ہوتی ہیں توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ چگلیاں کر رہا ہوتا ہے حسد کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں تو کسی کی بربادی میں خوش ہونا یہ تو بہت بڑی ہلاقت ہے بربادی بہت بڑی ہلاقت اب اس کو یہ کہاں سے مل گیا اس کو بڑن ہی لگتا رہتا ہے ہے دو پیس میں پتہ نہیں کتنا سے کماد ہے بولتا ہے بون لگ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو بون لگ جاتا ہے بون کی آمدنی یا بون کا انعام تو جائز ہے یہ کوئی لوٹری تو یہ کوئی جُوہ تو ہے نہیں یار اس کو مکان مل گیا اس کو مکان کیسے مل ابے یہ کیسے پاس ہو گیا اس کی سوچ تو کیسے فیل ہو گیا اس کی پاس ہونے بر کیوں سوچ رہا ہے اپنے فیل ہونے بر سوچ اس کے گھر ملے پر کیوں سوچ اس کو گھر کیسے مل گئے اس کی گاڑی کیسے آ گئے اس کی ترقی کیسے ہو گئے اس کا گرٹ کیسے بڑھ گیا یہ فلا جگہ پر کیسے امپروف کر گیا یہ کیسے ہو گیا وہ آرے بھائی چھوڑنا اپنے اندر دیکھ تو یہ لوگوں میں جھانکتا رہے گا تو کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی دنیا میں ناخوش رہنے والوں میں بڑی تعداد ہے جو صرف دوسروں کو دیکھ کر جی رہے ہوتے ہیں اس کے اب گاڑی آ گئے میرے پاس نہیں اس کے اب بنگلہ آ گیا میرے پاس نہیں اس کا اپنا مکان ہو گیا میرے پاس نہیں اس کی موٹر ساکل آ گئی میرے پاس نہیں اس کی جوب آ گئی میرے پاس نہیں ہے اس کا اپنا مکان ہو گیا میرے ابھی تک کرائے کا مکان اس کا یہ ہو گیا میرے پاس یہ نہیں اس کے کپڑے ایسے ہو گئے میرے کپڑے ایسے نہیں ہیں اللہ کے بندے کنات اختیار کر دنیا کا خوش قسمت انسان ہو جائے گا کنات اختیار کریں کہتے ہیں تم جو چاہتے ہیں تمہیں نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تمہیں نہیں ملا جو ملائے نا اس کو چاہنا شروع کر دو بندہ کر اپنے اندر دیکھیں بہت نعمتیں پیارے سن بھائیو اگر میں آپ کو کہوں کہ یار اسے دو کرو روپے اب لے لیں دونوں آنکھیں دے دیں دیں گے نہیں دیں گے وہ دیکھوں گا کیسے بات تو آپ کسی کے دیکھیں دو ہاتھ ہیں ایک دے دو پانچ کرو روپے دیتا ہوں کوئی دے گا ہے دو ہاتھ ایک بھی نہیں دے گا انگلی بھی نہیں دے گا بھائی اپنا وجود دیکھیں نا اربوں روپے میں بھی کوئی اپنا وجود نہیں دے گا ایک ارب روپے لو دو ٹانگیں دے دو دے گا کوئی کوئی بھی نہیں دے گا جسم کو بھی چھوڑیں اللہ نے ایمان جیسی نعمت دی ہے کیوں ناشکری کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مسلمان پر رکھا یہی کہتے کہتے بندہ زندگی گزار دے اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی ان سے ایک مسلمان کو اللہ تُو نے مجھے مسلمان پیدا کیا مسلمان رکھا ہے یقین مانے میرے پیارے سن بھائیو بہت بڑی خوشی ہے بہت بڑا انام ہے بہت بڑی نعمت ہے ورلڈ وائیڈ اگر پاپولیشن پر غور کرے نا صحیح غلط اس کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے یہ سورسز تو بہت ہے لیکن ڈیفینیٹلی بنانے والے اپنی جگہ پر بنا رہے ہوتے ہیں لیکن جو انفرمیشن ہے نوٹ کنفرمیشن جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے ساتھ عرب کی پاپولیشن ہے ورلڈ وائیڈ تقریباً ڈیرھ سے دو عرب کے آسفات بتا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ دیگر ریلیجیس ہیں اگر یہ انفرمیشن کو ہم درست مان بھی لیں تو پتہ چلا دنیا میں میجورٹی پاپولیشن نون مسلم ہوئی ان میں سے میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ تعالی نے مسلمان رکھا اب خوشی کہاں ڈونڈ رہی ہیں آپ کو بس یہ سوچتے رہے ہیں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں بس سوچتے رہے ہیں پھر اس میں اللہ نے کسی کو نماز کی تحفیق عطا کی اب یہ ڈیڑھ دو عرب مسلمانوں میں میں وہ خوش نصیب ہوں جس اللہ نے نماز کی تحفیق عطا کی ہے یعنی اب یہ مسلمانوں میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی مسلمانوں میں پاپولیشن میں میجورٹی اس پر انفرمیشن نون مسلم اور جو مسلم میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی اگر میں اس میں نمازی ہوں میرے لئے ہے خوشی کا موقع اگر اس میں مجھے روزے رکھنے کی سعادت ملتی ہے ہے خوشی کا موقع اللہ نے مجھے زکاة دینے والا بنایا ہے خوشی کا موقع اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع اللہ نے مجھے ایک مٹی داڑی رکھنے کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع اللہ پاک نے مجھے ذکر کرنے کی تحفیق دی ہے خوشی کا موقع اللہ پاک نے مجھے نوافر پرنے کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع یہ سارے خوشیوں کے تو موقع ہیں اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا اللہ نے بدکاری سے بچایا اللہ نے مجھے شراب سے بچایا اللہ نے مجھے جوے سے بچایا اللہ پاک نے مجھے فلا فلا گناہ سے بچایا ہے خوشی کا موقع بندہ گوھر تو کرے اس میں کہ مجھے یہ نیک اور درست کام میں خوشی مل رہی ہے یہ غم زدہ ہو رہا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خوشیاں ان کے گناہ میں مل رہی ہوتی ہیں ناجائز کام کی نکری مل کے خوش ہو گیا اب بولنا ہے کچھ رشوت لی خوش ہو گیا سیلیری سے پیٹ تھوڑی بر رہا ہے اس بدقسمت آدمی کا اس کو تو رشوت چاہیے ہوتی ہے یہ تو روزانہ رشوت لے کر جاتا ہے گھر میں جا کر خوش ہوتا ہے آج کیا ہوا آج آیا تھا ایک پکڑایا پائل دھوالی میں نے اس کی یوں نہ چھوڑو میں نکالے میں نے اس کی اگلی پچھلی ساری اوپر بھی تو دینا ہوتا ہے نا خالے میں نے تھوڑی کھانا ہوتا ہے ہاں دیا اورے سر اتنے خوش ہو گئے کیا بہتا ہے سر نے کہا تو صحیح ہے تیرا ٹرانسفر کوئی کرا کے تو دکھائے تو بیٹھ بیٹھا تو کما کما کر دے میرے کو تو بھی حرام کھا تو بھی آگ کھا جہنم کی مجھے بھی کھلا جہنم کی آگ تو بھی کتے کی طرح ہڈی چاٹ بے بھی کتے کی طرح ہڈی چاٹوں گا کیونکہ ہڈیاں دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ہڈیاں کھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اس کو ساری خوشی رشوت میں مل رہی ہے بدکسوت عادبی کو مل گئی اس کو بیچارے بے روزگار عادبی کو دھوکری سود کا کاروبار کرنے کی خوش ہو گئے اوئے اب میں سود کھاؤں گا ہائے جی ٹینشن ہی نہیں ہے سود کھانے میں خوش ہو گیا سود کھلانے میں خوش ہو گیا رشوت لینے میں خوش ہو گیا رشوت دینے میں خوش ہو گئے رشوت دینے میں عمومان لوگ خوش ہوتے نہیں ہیں ناجائز رشوت دینے ناجائز صورت میں بھی خوش نہیں ہوتے تو ہر صورت میں رشوت دینے بھلا دو کیونکہ جس کے جیب سے جاتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا خوش ہوئی ہوتا جس کے جیب میں آتا ہے ہاں جیب سے جانے پر بھی خوشی ہوتی ہے ہاں یہاں آگیا جیب سے جانے پر خوشی بہت ہوتی ہے جب اللہ کی راہ میں جیب سے جاتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے کوئی گن پوائنٹ پر نہیں کہتا اب جھولی سامے آتی ہے جیب میں ہاتھ جالتا ہے جمعے میں چندہ جمازی میں ڈال دیتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں کوئی مسجد بن جاتی ہے کوئی مدرسہ بن جاتا ہے کوئی خدمت ہو جاتی ہے ابو کے ہاتھ میں جا کر سیلیری دے دی امی کے ہاتھ میں جا کر دو پیسے دے دی امی نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے تجھے اللہ تعالیٰ تجھے سہت دے تیرے کوئی اولاد کا سکھ دے بزہ آ جاتا ہے اس میں خوشی آئیں تجھے تو ہر جگہ پیسہ جیب سے جانے سے خوشی غم نہیں آتا کہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے نصیب والا ہے وہ شخص جس سے اللہ کی ارام میں خرچ کرنے پر خوشی ملتی ہے بدقسمت ہے وہ شخص جو حرام کی آنے پر خوش ہو جاتا ہے حرام خوشیوں پر خوش ہو جاتا ہے جس کو شراب کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے جس کو جوہے کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے جس کو ناچنے گانے کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے اور یہ تعداد لاخوں میں ہزاروں میں نہیں ہیں لاخوں میں یہ دعوتیں ڈھونڈ رہے ہوتے گناہوں بری دعوتیں ڈھونڈ رہے ہوتے لڑکیاں کہا ہوں گے بے پردک بے شرمی کہا ہوں گی غزلے کہا ہوں گی موسیقی کہا ہوں گی شرابے کہا ہوں گی بے پردگی کا ہوں گی اے میرے پیارے سنائے بھائیو کیا ہو گئے آپ کو میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں چلو آپ شو بیس سے آپ کا تعلق ہے تب ہی ہو تو مسلمان نہ یار میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بے پردگی یہ میوزیک اور یہ ساری چیزیں کی شریعت نے اجازت نہیں دیئے اور بعض تو ایسی بدقسمتی ہے بعضوں کی ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور معاشرے کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور بندہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے جو اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے چوری چوری کرنا گناہ مگر جس کی چوری کی وہ بھی بیچارہ نقصان میں آیا نا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور سوسائیٹی اور معاشر کو دوسروں کو بھی نقصان ہوئے آپ نے نمات قضاء کر دی اللہ پاک معاف کرے حرام بلا اجازت شہری نمات قضاء کرنا یہ حرام ہے ناجائز ہے مگر اس کا نقصان کس کو ہوا آپ کی ذات کو ہوا لیکن اگر آپ نے ڈاکہ مارا شراب کی دکان کھول لی جوہے کڈا کھول لیا تو یہ نقصان آپ کو تو ہوئی رہا ہے سوشل میڈیا کی جو اشاعت فائشہ میں لگے ہوئے ہیں صدی بات یہ ہے جو اشاعت فائشہ میں لگے اس کا پورا موضوع آپ کو سور نور میں مل جائے گا اشاعت فائشہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے کہا ہم اشاعت فائشہ ہے یعنی کہ جو بیہیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو جو بیہیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں بہت بڑا ٹوپیک ہے یہی ہمارے تعلیم اداروں میں بدقسمتی کے ساتھ ہے بہت مسیبت آگئی ہے غیر مسلموں کے تہوار یہ ہمارے تعلیم اداروں کا کلچر خود ہمارے غیر مسلموں کے طریقے کار ایک تو تہوار پھر طریقے کار اینول فنشن پتہ نہیں شروع کان ہے بیج کان ہے آخر کان ہے یہ فنشن ہمارے یہاں جو سکول کوریج یونیورسٹی کے سنے جاتے ہیں جو میرا واسطہ پڑتا ہے اور میں سنتا ہوں مجھے پتہ جو چلتا ہے اللہ کی پناہ جو بے شرمی بے حیائی بے غیرتی ہمارے تعلیم اداروں میں بھی آ رہی ہے اے پیارے سائم بھائیو چودہ آقاس آنے والی کیا پاکستان اس لئے آزاد ہوا تھا کہ تم اپنے ملک کی یونیورسٹیوں میں ناچو گاؤ بدکاریاں کرو شرابیں پھیلاؤ کسی کسی خبریں آتی ہے دماغ کام نہیں کرتا کسی کسی خبریں آتی ہے یہ بہت کام ہے آئیں میدان میں آئیں آپ ہیں سننے والے مدنی چینل پر ہیں میدان میں آئیں لوگ کے تیار ہم کیا کر سکتے ہیں یہ برائی آئیں ختم کریں برائی ختم کریں یہ ہمارے سامنے ہمارے گھر کے اندر برائی موجود ہیں ختم کریں ہمارے اداروں میں برائی موجود ہیں ختم کریں ہمارے دائیں بھائی دے کے برائی موجود ہیں ختم کریں برائی ختم کریں یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑی نیکی ہے موسیقی ختم کریں موسیقی ختم کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے اب ہمارے سامنے باقاعدہ تعلیمی اداروں کے اندر میں تو مسلمان نو سے بات کر رہا ہوں اسلامی مملکت میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں جو مقصد آزادی تھا اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں بلکہ میں یہ کہو کہ جو مقصد آمد مصطفی اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں ہم جشن آمد مصطفی کو یقیناً مناتے ہیں جشن آمد مصطفی یاد ہے نا جشن آمد رسول جشن آمد رسول بلکل درست بارہ ربیل اول مناتے تھے مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے منانا جشن محیلہ دن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یہ مناتے تھے مناتے ہیں مناتے رہیں گے مگر اے جشن آمد رسول منانے والو تو میں مقصد عامد رسول یاد دلا رہا ہوں مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو موسیقی کو پسند نہیں کرتے تھے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں آپ شو بیز میں ہیں یا نہیں ہیں آپ کسی ادارے میں ہیں مگر یہ چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں اچھا ختم کیسے ہوں گی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ آگے بیان کریں گے یار لوگ مانتے نہیں ہیں نہیں مانتے آپ چلے جائیں آپ کو کسی نے گھن پوائنٹ میں بٹھایا ہے چلے جائیں کیوں بیٹھیں آپ وہاں پر کیوں ایسی شادی میں جا کر بیٹھے جہاں پر یہ ہو رہا ہے کیوں ایسی کولیج یوریورسٹی کے فنشن میں جا کر بیٹھے وہاں ہو رہا ہے اور بیٹھنے والا خود کوئی رہنمہ بناوا ہو مربی بناوا ہو ٹیچر بناوا ہو اس طرح کا کوئی ایسا بناوا ہو تو ہاوکنگ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو تو اخلاقی تعمیر اخلاقیات درست کرنے کیلئے ہمیں ذمہ داری ملی ہے اور مقصد آمد رسول اخلاقی تکمیل کے لئے بھیجا گیا پیارے آقا فرماتے ہیں تاکہ میں اخلاقی معاملات کو تکمیل مکمل کرو یہاں تو اخلاقیات کیا جنازہ نکلا ہوا ہے خود ہماری کولیج یورسٹیز کا نکلا ہوا نتیجہ ہمارے سامنے جو بے شرمی بے حیائی بے پردگی آپس کے جو ناجائز قسم کے تعلقات پھر نشا جو ہماری یورسٹیز میں اسپیشلی جو داخل ہوا نوجوانوں میں داخل ہوا لڑکیوں میں داخل ہوا اب انٹاکسیکینٹ ہیبیچل پرسن ہاکہ نہیں سربائیو اب سمجھے وہ کیسے سربائیو کرے گا اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اور ملک و ملت کے لئے خود اپنی قوم کے لئے ابھی جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا وہ ملک کو کیا کھڑا کرے گا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہے نا روکنے کا کام کیا کر سکتے ہم یہ سوال ہے ہمارا ہم کیا کر سکتے بیٹھے ہوئے کئی رو ہوتے ٹی وی بھئے یار ہم کیا کر سکتے ارے بھائی کیا کر سکتے میں لاہور میں میرا ایک پرام تھا اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ بیان ہو رہا ہے آڈوٹوریم تھا وہاں پر کچھ سٹوڈنٹ جمع ہوئے ماس کمیونکیشن کے سٹوڈنٹ بھی تھے آج شاید یاد آگیا ہوگا تو میں نے بیان کیا بیان کے بعد کچھ کوششن انصر سیشن ہوتا ہے ہم نورملی کر لیتے ہیں کہ جی بیان بعد کچھ سوال ہو تو کہ یہ اس میں ایک سٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تو ماس کمیونکیشن جنرلیزم میں ماس کمیونکیشن کا ایک پارٹ ہے کچھ ماس کمیونکیشن بہت بڑا ایک فیلڈ ہے تو وہ کئی نوجوان ہوتے جو زیادہ تھے جنرلیسٹ بننے چاہتے ہیں ان کے خربے نے پوچھا کیوں بن رہے ہو صحافی تو ان کو یہ بھی بیچاروں کو نہیں پتا تھا کہ ہم صحافی بن کیوں رہے ہیں صدی بات یہ ہے ابھی بھی آپ اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ لیں یہ کیوں کر رہے ہو بھئی شاید بیسیکلی نینٹی نینٹ پر یہ کہیں کہ سونا اثر اس میں پیسے زیادہ ہیں ہمارا جو میار ہمارا جو انتخاب ہے وہ پیسہ ہے پیسہ کس میں زیادہ ہے جیسے ہم میٹرک جب ہم نے پاس کی تھی میٹرک سے نکلے تو ابھی ایک کوسٹن دا ہے اسکوپ کس میں زیادہ ہے سائنس میں کم اسکوپ اسکوپ کا ایک ورڈ تھا آج کل بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا ہے میں نہیں جانتا لیکن جب میں میٹرک میں تھا اور میٹرک میں نے سائنس سے کی تھی یہ ہوتا ہے کومرس میں جاؤں سائنس آ کے کنٹینیو کروں کیا کروں تو ہم ایک سوال کہے اسکوپ کس زیادہ ہے اسکوپ سے کیا مراد ہے سباب زیادہ ملے گا کہ پیسہ زیادہ ملے گا صرف ہی بات ہے تو ہمارا میٹرکل میں بھی یہی ہے کونسی فیلڈ میں جائیں یعنی مریض کس پہ زیادہ ہوتے ہیں یہ پیسہ کس پہ زیادہ ملے گا سارے ڈوکٹر لوگ ہیں نہیں یہ جو ہم جو سی اے ایم بی اے فلاں فلاں جتنی فیلڈے لے لیں اس میں زیادہ تر سب کا بولوں گا تو میرے دشمن ہو جائیں گے اور یہ ہے بھی نہیں ہم بول بھی نہیں سکتے سب کا لیکن ہم میجوریٹی کی بات کریں تو ایک ہی ہے اب تو ایک ہی دونہ کے پیسہ دیکھوں اور عاشق بولتے اب تو ایک ہی دونہ کے مدینہ دیکھوں تو یہ ہوتا ہے اور پیسہ کس پہ زیادہ ہے ہم وہی فیلڈ کے اتخاب کرتے ہیں کہ پیسہ کس پہ زیادہ ہے میں افریقہ کے ایسے سے ملکوں میں گیا ہوں رات نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یقین مانے رات نکالنا ملک ہم تو اتنی مطلب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں پھر بھی رات نکالنا مشکل ہو جاتے ہیں تو یا جنگل میں رہتے ہو یا تم لوگ تو یہ افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں تو میں وہاں اس بار بھی میں پوچھ رہا تھا کیا یہ یا رہتے کیوں ہیں یہ کشے آ جاتے ہیں یا رہنے کے لئے تو مجھے بڑی عجیب بات کی کسی نے کہا کہ جہاں جتنا رہنا مشکل لینا وہاں اتنا ہی پیسہ زیادہ ہے جہاں زندگی گزارنا جتنی ڈیفیکلٹ ہے نہ وہاں پیسہ اتنا ہی جلدی آتا ہے کیونکہ وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں بزنس میں ان اس جگہ کا انتقاب کر لیتا ہے کہ وہاں مال لے کے بھیجوں تو میرا مال بھینگے داموں بھگتا ہے تو اب پیسہ آنے کی خوشی جو ہی خوشی گھمی پیسہ آنے کی خوشی ان کے رہنے کی تکلیفوں کو آسان کر دیتی ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا میں نے کہا بھر کیوں صافی بن رہے ہو تو ایک تعداد تھی جن کے پاس کوئی پروپر بتانے کے حالانکہ ہمیں نائن ٹین سے یہ بلکہ اس سے پہلے سے پڑھا جائے ایم آف لائف ایم آف لائف ایم آف لائف ایسے لکھ 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 کر ایسے بھی ایزی ہو سمجھ دی پر دی کتنی ایم آف لائف لکھے تھے ہم نے پوچھتے تھے یار کس ایم آف لائف میں زیادہ نمبر ملیں گے یعنی ایم آف لائف یہ تھا کہ نمبر کس میں زیادہ ملیں گے میں نے کیا بننا یہ تو اس پر بھی نہیں سوچا تھا جو کتاب میں لکھا تھا وہ ایم آف لائف تھا یہ ہمارے سکھنے سکھانے کا یہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے بڑی عجیب و غریب قسم کے ہمارے اس وقت تعلیمی معاملات بھی ہیں آگے کیا کام آئے گا آج تک بھی میرے دیماؤں کے سوال ہوتا ہے تو رہا موضوع ہٹ گیا کہ یہ سبجیک کیوں پڑھایا تھا یہ چپٹر کیوں پڑھایا تھا یہ کیوں پڑھایا تھا آج ہم مجھ سے میری اولاد پوچھتی ہے کہ ابو کیا پڑھے تو مجھے کئی سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں اور میں یہی سوچتا ہوں کہ بیٹا آپ کو کام کیا آئے گا یہ دیکھو کونسی چیز کام آئے گی جانا کہاں چاہتے ہو تو کوئی اتنی سیلیکٹیڈ چیزیں بھی نہیں ہیں بڑا مطلب کہ جرنل سٹوڈینٹ کو گزرنا پڑتا ہے اور ہے پرابلم تو ہے اس پر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم نے دینی توبہ تو نصہ پر بڑا کام کیا ہے کنزل مداری جب سے اللہ قرحہ مصرح دعوت اسلامی کو نصیب ہوا ہے اس کے بعد تو ہم نے نصہ پر بہت کام کیا کہ سٹوڈینٹ کو کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا خیر چلتے وہی لاہور آڈوٹوریم میں تو میں موضوع تھا کہ برائیں آپ کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے نظر آتی ہیں کیا کر سکتے ہم تو وہ ایک سٹوڈینٹ کھڑے ہوئے کس گریڈ میں تھے مجھے نہیں پتا تو انہوں نے آڈوٹوریم میں سب کے سامنے فلا ملک میں ہی ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں بہت سارے انہوں نے دنیا بر میں جو کرائیسی سے مسائل تھے انہوں نے ڈسکشن کی اور ویسے سے ملکوں کا نام لے مجھے پتا ہے یہاں سے ویزا بھی نہیں ملتا مگر نیوز تو ملتی ہے نا ویزا نہ ملے نیوز تو ملے تو میں نے ان کو پوچھا بھائی جہاں کیا باتیں کر رہے ہو وہاں تو جہنا آسان نہیں ہے ویزا ویزا نہیں ملے گا اچھا یہ بتائیے میں اب اسے سوال کیا ہے آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں برائیاں ہیں کہاں ہیں میں نے چند برائیوں کے نام لیے میں نے کہا یہ ہیں فوڈ سٹیپ پر ہاتھ بڑھو تو برائی پکڑی جائے گی میں بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو یہاں کر رہے ہو بھائی بیزا لگے گا جاؤں گا تو کچھ کروں گا کیا کریں گے ریپورٹنگ ہی کریں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے وہ تمہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے ختم برائی ختم کرنا برائی ختم کرنا اور اس کے لئے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے خود ہمارے گھر میں ہماری ماں نماز ہی پڑتی نمازی بناو ابو نماز ہی پڑتا ہے نمازی بناو بیٹا نماز ہی پڑتا ہے نمازی بناو بیٹی نماز ہی پڑتی نمازی بناو بیٹا گناہ کرتا ہے گناہ سے بچاؤ بیٹی گناہ کرتا ہے گناہ سے بچاؤ ارے یار کوئی مانتا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے یار کوئی مانتا نہیں ہے اچھا کوئی مانتا نہیں ہے یہ خود آپ کے لئے پرابلم ہے کوئی کوئی مانتا کیوں نہیں ہے کھلاو پھلاو سب آپ پال پوسکے بڑا کرو اور آج آپ بولو یار میری کو مانتا نہیں ہے تو ایسا کیا کیا آپ نے کہ میری مانتا نہیں ہے اپنی نالشک انہوں خودی سے یہ تو خود اپنی برائی بیان کرنی ہے یار میری کو مانتا نہیں ہے وہ کیوں نہیں مانتا کھلایا پھلایا آپ نے پہنیا اڑایا آپ نے گھر آپ نے دیا سب کچھ آپ نہیں کیا پال پوسکے بڑا کیا اور آج یہ مطلب اٹھارہ بیس سال کے بائیس سال کے نوجوانوں کہتا ہے میرے معاملات میں انٹریفیر نہ کرو تو آپ بول دیا بیٹا مانتا نہیں ہے کیوں نہیں مانتا بھائی یہ تو آپ اپنے پر غور کر رہے کیوں نہیں مانتا ایسا کیا ہو گیا نہیں مانتا چلو نہیں مانتا ماباب نہیں مانتے آسپروس نہیں مانتے سٹوڈنٹ نہیں مانتے کیا کرے کوئی مانتا نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں مانتا بھائیان یہ بتائے آپ اپنی مانتے ہیں say yes or no اگر اپنے پر چلتی ہے تو بھائی آپ درہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکے دیکھیں آپ کو خود کتنی صلاح کی ضرورت ہے کہ اپنے پر ہی نہیں چلتی کسی پر نہیں چلتی کوئی نہیں مانتا بیٹا نہیں مانتا ماں نہیں مانتی پڑوس ہی نہیں مانتا سوڈنٹ نہیں مانتا کوئی بھی نہیں مانتا آج پڑوس ولا نہیں مانتا رہے بھائیا آپ تو اپنی پر تو چلا لو آپ تو نمازی بن جاؤ آپ تو سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ آپ تو بد دیانتی چھوڑ دو آپ تو بد اہتی چھوڑ دو آپ تو فلم اے ڈرامے دیکھنا چھوڑ دو آپ تو گانے باجے سننا چھوڑ دو آپ تو گناہ اور برایاں کرنا چھوڑ دو آپ تو گیبتیں کرنا چھوڑ دو آپ تو چکلیاں کرنا چھوڑ دو آپ تو بد نکھائیاں کرنا چھوڑ دو آپ تو موسیق سننا چھوڑ دو آپ تو چھوڑ دو چھوٹتا تو ہی نہیں ہے جواب یہ چھوٹتا ہی تو نہیں ہے جب آپ سے نہیں چھوٹتا تو بھی دوسرے دیکھے تھے چھوٹے گا نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے زیادہ دے سکے جو نہ ایک جھوپڑے کو جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے اپنے پر ہی نہیں چل رہی بھائی مانے یہ جو بدلنا چاہتا ہے نا بدلنا چاہتا ہے اسے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے بدلے نہیں ہے تو بدلہ کیسے آئے گا یار ہمیں خود کو بدلنا نہیں آتا چلے دنیا اور معاشرہ بدلنے کے لیے اور یاد رکھ لے پیارے اسلامی بھائیو اس بات کو یہ پریسپلی بات کا روم ہے کہ بدلنا کریکٹر سے ہوتا ہے کردار سے ہوتا ہے سب سے پہلے بندہ اپنے کردار کو بدلتا ہے لوگ آپ کا میرا کردار دیکھ کر قبول کرتے ہیں جہاں گھر ہو یا گھر کے باہر ہو کہیں اور نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں حضری دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ کے چالیس سال اعلان نبوت کا ہوا کہ آپ کو اعلان نبوت فرمانا ہے حیات مبارکہ کے چالیس سال اعلان نبوت فرمایا نبی تو اب اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے مگر آپ نے اعلان نبوت چالیس سال فرمایا وہ گھری جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا پہاڑی پر تشریف لا کر مکہ والوں کو جمع کیا میں اللہ کا نبی ہوں ڈائریکلی یہ نہیں فرمایا حدیث پر لیجئے گا آپ پہلے فرماتے ہیں کچھ اس طرح کا فرمائے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری بات کا یقین کرو گے تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگرچہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا مگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے کہ انہوں نے چالیس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق پایا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمانے اور اللہ وحدہ لا شریف کا پیغام پہنچانے ان کو ان کی گمرائی کا پتہ بتانے اور ہدایت کا راستہ دکھانے سے پہلے اپنے کردار کو پہلے پیش کیا کہ جو تمہیں یہ اعلان کرنے جا رہا ہے اس کا کردار تمہارے سامنے ہے فرسٹ کردار ہے کردار ہوتا ہے میرے پیارے سامنے بھائیوں اس کے بعد بھی جب آپ سچ بیان کرتے ہیں نہ تب بھی آپ کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں یہی لوگ پھر دشمن بھی بنے ستانہ شروع کر دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا سچی تو فرمایا تھا حقی تو فرمایا تھا ایک خدا کی طرح بلایا تھا ان کے باطل خداوں کو فرمایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں اللہ وحدہ اللہ شریع کا پیغام دیا اللہ ایک ہے اس کا پیغام دیا اللہ ہے اس کا پیغام دیا اور آج اس کا پیغام کالج یونیورسٹیز میں اور ہمیں عام کرنا ہے جو اس طرح کی جو دنیا بھر سے جو ایک فتنہ آ رہا ہے نا ان فتنوں میں ایک فتنہ ہے لہذا میں ٹیچرز جو اسلامی بھائی ہیں عاشقہ نے رسول ان سے درخواست کروں گا چند چیزوں کو پلیز اپنی اپنی اس میں لے لیں جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے یہ جو نو گوڈ والا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے نون بلیورس والا سلسلہ اس کو رکنا چاہیے اور یہ اللہ ہے اور پھر ایک ہی ہے اللہ ہے اور ایک ہی ہے ایک تو یہ لیں دوسرا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو یہ ساتھ سپٹیمبر کو ختم نبوت منائے جاتا ہے یومِ تعفوزِ ختم نبوت ساتھ سپٹیمبر کو ہر سال منائے جاتا ہے دعوت اسلامی بھی مناتی ہے ہر سال منائے اگلا مہینہ سپٹیمبر کا مہینہ ہے تو یہ بات بیان کرنا شروع کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے اور اس طرح جو خصوصی ہے جو کہ ہمارے باہر شریعت دیکھ لیں یا سیرت مصطفیٰ کتاب دیکھ لیں اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت پیارا اس میں مل جائے گا تیسرا ہر صحابی نبی جنتی محبتِ صحابہ اور محبتِ اہلِ بیت کے تعلق سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو بتائیں ہر صحابی اور اہلِ بیت کا فرد کہ سارے کے سارے اہلِ سنت کا ہے بیرہ پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی کہ صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کا دامن ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ کشتی پار لگ جائے گی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمایا محبت پر لگ جائے گی محبت پر لگ رہی اور عمئن قنید جائے گی مش محبت хорош نمید ی توب где لگ رہے ی توب